موسکار سانسٹری میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شریف شہرم آئیے دندھر آتے ہیں پنجاب کی کچھ خاص خبروں پر موگا میں آج پنجاب کے مکہ منتری پرکار سنگھ بادر نے موگا کی پرانی دانا منڈی میں ریلی کر کے یہاں سے اکالی دل کی امیدوار برجندر سنگھ مکھن برار کے لیے ووٹ مانگے اور کانگریس اور آہ پارٹی پر نشانہ بھی سادھا جیسے جیسے چار فروری نزدیک کر رہی ہے ویسے ویسے پارٹی اپنے جیت کے لیے جہاں ایک دوسرے پر اروپ لگا رہے ہیں ویسے ہی لوگوں کو لبھانے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکندے بھی اپنا رہے ہیں ایک دن پہلے ہی موگا میں کیپٹن امیندر سنگھ نے اسی طرح سے اپنے امیدوار ہرجوت کمر کے لیے ووٹ مانگے تھے اور بادل اور آپ پر جم کر نشانہ سادھا تھا اسی طرح آج بادل نے کانگریس اور آمانبی پارٹی کے چناؤ مینیفیسٹوں کا جھوٹ کا پولیندہ قرار کر دیا ہے اور اس میں مارنے پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے بادل نے کہا کہ اگر پنجاب میں کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو وہ صرف اکالی سرکار ہے جس کے مینیفیسٹوں میں صرف وکاس ہے پنجاب کے اندر امن شانتی اور بھائی چارہ ہونا چاہیے تو آپ صرف اکالی دل کو ووٹ دے کر دوبارہ پنجاب میں اکالی دل کی سرکار بنائیے بڑی خوشی ہے کہ آج ایک بہت اکالی دل پر پارٹی ہے جنتا بڑی خوشی ہے انہاں جواز ہے اور کسی اپنے میرے انہاں پھوچا رکھیں کہ جو ایلیکشن ہے اسے گھر پڑک چونے کیونکہ جتنے دونوں پھاڑیاں ساتھے گھر آف ایلیکشن لڑنے ہیں انہاں نے دونوں نہیں پنجاب کے اندر امن شانتی سے پہیچارہ اکسان انہوں سے پھوچا رکھیں موگا سے جگ مہن شرما کی ریپورٹ سانچ ٹی وی کے لیے پنجاب ویران سبت چناب کو مدنے نظر رکھتے ہوئے پنجاب کا رازمتک پارہ پوری طرح گرم آ چکا ہے ہر پارٹی کی طرف سے جیت کو یقینی بنانے کے لیے بڑی بڑی ریلیاں کر کے ورکروں کو اپنی پارٹی کی اپلاف دیاں بتا کر ان میں جوش بھرا جا رہا ہے جس کے انترگت آج ریزارفل کا نابحہ میں شروع منع کالی دل بھاج پا کے سانچے امیدوار کبیر داس کے حق میں پنجاب کے اکمکھے منتری سکبیر سنگھ بادر کی طرف سے ریلی کر کے سمبودھت کیا گیا اس ریلی میں سینئر لیڈرشپ کے علاوہ پندرہ ہزار سے ادھی تعداد میں پارٹی ورکر موجود تھے اس موقع پر ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے اکمکھے منتری سکبیر سنگھ بادر نے کہا کہ کبیر داس ایک مہنتی ہے اس ریلی سے پتا لگ گیا ہے کہ کبیر داس کی جیت یقینی ہو گئی ہے کبیر داس کو کیبنیٹ منتری بنایا جائے گا اس موقع پر شیرمنیہ گالی دل بھاج پا کے سانچے امیدوار کبیر داس نے کہا ہے کہ آج جو ریلی ہوئی ہے میں سب ہی ورکروں کا دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے اس ریلی کو سفل بنایا یدی میں یہاں سے جیتا ہوں اور میں منتری بنوں گا تو سب ہی حلکے کے لوگ منتری ہوں گے اس موقع پر سینئر اکالی نیتا جسپال جنیجرہ نے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے جو یہ ریلی ہوئی ہے وہ ورکرز کے سہیوگ کے ساتھ ہوئی ہے اور اکالی بھاج پا ایک جھٹ ہے اس بار نعبہ میں ریکار توڑ کر ہم جیت پراب کریں گے میں پہلے کتے نہیں دیکھیا کبیر دار جی پترہ دن رہے گے سرکار نہ بھی باندے تو میں دنوں آج ہی کہہ لنا ہے اے سرکار وچ میرا تکبیر دار جینا بڑا پیار ہے دلوں پیار ہے ایک وضیعہ میں ایک انسان ہے تو منتری پکا پڑا ہوں گے میرے ہوئی تھی کیجری والے نے سمجھو تا انہاں تاکتا انہاں جو تھے بندیاں نہ کر لیا جنہاں نے 20 سال پہلے پنجابی امن شاندی پانک کی تھی جنہاں نے اپنے امن شاندی پانک کی تھی کیجری والے کیا کہ میں دو گوٹ آ پر وہاں دے ہو تو جو سرکار ونی میری میں گردووارے صاحب صاحب صاحبے تھوڑی حوالے کر دوں گا کیجری والے صاحب امن شاندی پانک کی تھی جنہاں نے امن شاندی بلکل خراب کرتی تو جنہاں نے کیجری والے کیجری چیز ہے جنہاں پھرکے آ چڑھتا ہے سب تو ویلیو دی باپ بڑھتا ہے تسی دیکھ لو انہاں ہزارے انہاں ہزارے دی باپ بڑی انہاں ہزارے نے پکھا رکھا جنہاں سے بٹھا گے آپ ادھا رکھیا ہندہا دی تے انہاں ہزارے دے ناں دے کیجری والے کر دی آتے تے ناظرے نے کیجری والے انہاں جا دی باپ بڑی آج انہاں زارے پچھوں کے میں گھڑا گھڑا کیجری والے پھر انہاں دیکھتا کہ میں پنجاتا مکہ مدری بنا ہے پھر انہاں پہ گھڑتبان نوکیاں کیتا پہ گھڑتبان نے جدو کیا کہ میں مکہ مدری دے تابید رہا ہے انہیں ستہ پہتہ جلالہ بچوں پند واسٹے شید وڑ واسٹے سارے لیڈر صاحبان میرے دس رہے ہیں یہ انہی بڑی ریلی یہ پہلی بڑی ہے پہلا کرے ہیں جی ریلی ریلی اور میں تا سامنا ہی لوکاں دی جتا ہے لوکاں نے میرے دا مطلب بشواش کریا جو میں بول رہاں وہ میں کر دا لوکاں نے میرے دا بشواش کریا اور میں تنباتی ہیں سارے اپنے جنہیں بھی میرے سرکل پر دا آنے ساڑے بلوگ سامتی ہیں دے چیرمین نے میمبر سر پانچے ایک سر پانچے میمبر ایکس میمبر سوارے ہیں دا پورے دا پورا پاما مسلم چاہ رہا تھی پاما ایسی چاہ رہا تھی بیزی پاہی چاہ رہا تھی جنرل پاہی چاہ رہا تھی سارے پاہی چاہ رہے نے میری بہت پکڑی مدد کریا نابہ سیکھ کلدیپ سنگھ کی ریپورٹ آم آدمی پارٹی کے پنجاب پردھان گرپیت سنگھ وچائر آج ہلکہ پششیمی کے امیدوار بلویندر سنگھ سہوتا کے حق میں پرچار کرنے کے لئے پہنچے مہینوں نے اکالی دل اور کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا وہی میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے گرپیت سنگھ وچائر نے بتایا کہ 2017 میں آم آدمی پارٹی اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے کیونکہ لوگ اب بدلاف چاہتے ہیں وہی نفجوت سنگھ سیدھو پر بولتے ہوئے گرپیت سنگھ وچائر نے کہا کہ وہی اس فیصلے پر سب سے زیادہ دکھی ہیں نفجوت سنگھ سیدھو اور نفجوت سنگھ سیدھو کو کانگریس میں شامل ہونے پر گرپیت سنگھ وچائر نے کہا کہ انہیں آشارے ہے کہ نفجوت سنگھ سیدھو جو کی کانگریس کے خلاف جم کر بولتے تھے اب وہ نہ جانے کیسے ان کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی بڑی ڈیل ہوئی ہو وہی وکرم جیت سنگھ مجیتھیا دورہ اروند کے جیوال کو لالچی بولنے پر گرپیت سنگھ وچائر نے کہا کہ وکرم جیت سنگھ مجیتھیا کے پاس نشہ بیچ کر بہت سے پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں لیکن وہ اروند کے جیوال کو نہیں خرید سکتے اس لئے انہوں نے کہا کہ جو پیسے اکالی دل ان کو چنام میں دیتا ہے وہ لے لے لیکن ووٹ صرف عام آنمی پارٹی کو ہی ڈالے جیڑی پارٹی نو پون پون کے گالان کر دے ان دے سی سیدو صاحب اینڈ میسیس سیدو پرسنلی میں انہوں نے بہت رسپیکٹ کر داں پر اس ڈیسیزن دے نال میں نو بہت دیل ٹوٹا ہے میرا کہ وہ ایسی کرپٹ پارٹی نو جا کے جڑگے نے جن نے پنجاب دا بیڑا گرہ کیتا آج انہوں نے نال رال کے ایک آج بندیاں دی جیڑے آم بندے آکے ایک سرکار بنا رہے نے آج انہوں نے پارٹی دے خلاب بولنا پہرے سیدو صاحب نو منہوں لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی مجبوری ہوئے گی یہاں بہت بڑا کوئی انہوں نے ایسا ڈیل دیتی ہوئے گی نہیں تو کدے بھی نہ ہو جی کل کر دے تو بہت افسوس ہے اس گل امریت صاحب سے ہڈیو پرنس کی ریپورٹ ویدان صبح ہلکہ مجیتہ میں آج اکالی دل کے درجنوں ورکر آج اکالی دل کو الویدہ کہہ کر کانگریس میں شامل ہو گئے وہیں ان کو شامل کروانے کے لیے ہلکہ مجیتہ کے کانگریسی نیتا اور امیدوار سکجندر راز سنگھ لالی مجیتیاں مکھے طور پر پہنچے وہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اکالی دل کی بڑی نیتیوں سے تنگ ہو کر اور نشے کے کاربار کو روکنے کے لیے کانگریس پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہیں کانگریس کے امیدوار سکجندر سنگھ لالی مجیتیاں نے کہا کہ پچھلے دس سالوں سے اکالی دل کی اور سے لوگوں کے اوپر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے تھے اور کئی کیس بھی درچ کروائے جا رہے تھے اس سے تنگ آ کر لوگ اب کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں اس لیے لوگ برچڑ کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہیں لالی مجیتیاں کے مطابق لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اکالیوں کی بڑی نیتیوں اور نشے کے کاربار کو بند کروانے کے لیے کانگریس پارٹی کے نشان پنجے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہی لالی مجیتیاں نے ان کو بھروسہ دیل آیا کہ جب ان کی سرکار بنے گی تب وہ نشے کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے ہردیو پرنس کی ریپورٹ پجار کیس گولٹین میں فی الحال اتنا ہی آم بنے رہی ساج جی کے ساتھ